کیا الیکشن کا محول ہے میں اجازت دے تو میں رانہ تنویر صاحب سے اس کا آغاز کر لیتا ہوں میں آؤں گا آپ کے پاس کہ کیا یہ جو پی پی کی تقسیم ہے چند صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں رانہ صاحب بابیاں نو بار کڑو منجابی جو کہہ رہے ہیں جوانا نو آن دیو گے آپ نے تو ڈائریکٹ مجھ پی مجھ پی مجھ پی مجھ پی پکڑ لیا سارو میرے کو سارو میرے کو سارو میرے ایک ستر سال دا بابا ایک اور میٹھے میں کی کرانا جی تو سارے بابیاں اخلاف ہے گنے میرا خیال ہے دیکھیں وہ پہ میں تو لائٹر سائٹ پہ تجربے کا تو کوئی نعمل بدل نہیں ہے فائلی ضرورت تو بابے بابوں کی پڑھ دیا اور بلاول صاحب کو بہت سرپرستی کی ضرورت ہے بابے کی تو میری سانتہ کے یہ جو بیانات آ رہے ہیں آپ نے میرے حال اپنے انٹرو میں بھی ایک ایکسپلینیشن ٹائپ بہت کی کہ جو فیکٹس ہیں اس وقت الیکشن میں یہ باتیں چلتی ہیں باقی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات کہنی میں چاہیے جسے لوگ ہمیں ہنسے نا جب یہ سولہ مینے کارکردگی کرتے ہیں یا مہنگائی لی کہتے ہیں مجھے آپ کاشر صاحب بتائیں کہ کیابنٹ میں اب جو نیب لاؤز ہیں کانسٹیوشن ہیں یا جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں جتنے فینانشل لاؤز ہیں یا ابلیگیشنز ہماری ہیں ایک ایک چیز فینیس پنسٹر کی کوئی سمری ہو کوئی چیز بھی ہو وہ کیابنٹ سے اپنے ہو کے آتی تھی اور جو آپ کو پتا ہے جو مصطفیٰ وہ وہ پیکس کا ڈسین ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو وہاں پہ جب آتی تھی تو میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ جس کو ہم تعریف بھی کرتے تھے جو انپٹ ہوتا تھا یا اس میں کریکشن کراتے تھے وہ پی پی کے پی پی کے وزراء تھے جن کو تعریف ہاؤس میں بھی آخری تاریخ آخری تقریر میں یہ بات ٹھیک ہے سر سولہ ماہ کی کارکردگی سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پیوز پارٹی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتی یہ آپ چوئیس آگے چلے لیول پلائنگ فیلڈ کی بات کریں نا وہ چون کو لیول پلائنگ فیلڈ آپ کو لگتا ہے اس بلکل ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک پارٹی ہے جو پیچھے حکمرانی میں رہی ہیں انہوں نے کچھ ایسے کام کی ہیں جس سے انہوں نے خود ہی میرا لے اپنے سارے معاملات بگھڑے ہیں نو میہ کا واقعہ جو تھا وہ کلمینیشن تھی اس سوچ کی یا اس مومنٹ کی جو ایک طرف لے کے جا رہی تھی اس پارٹی کو اور وہ نائنٹھ میں ایک ہو گیا جو ہونا تھا تو میں سمیت ہوں کہ اس کو پڑے گا کیونکہ ہمارے جو حلاحات ہیں ملک کے جو ہر ادارے بڑا موت بے رہے ہیں ہر ادارہ بڑا ضروری ہے اور مضبوط ہونا چاہیے اس کو بالکل اداروں کو اسٹیبلش ہونا چاہیے سٹرونگ ہونا چاہیے تبھی سسٹم آگے بڑھتا ہے لیکن یہ ہم سیکیورٹی سٹیٹ ہے میری نظر میں میری یہی میرا یہی سر ہمیں نائشنل سیکیورٹ سٹیٹ کی بجائے ایک ویل فیر سٹیٹ ہونا چاہیے میری میری کاشیف صاحب پھر بات کرتے ہیں تو آگے نہ جائے کریں مجھے بتائیں آپ کا ازلی دشمن اگر اسٹرن بارڈر پہ بیٹھا ہو جو ایک آنکھ بھی نہ آپ کو دیکھ سکتا ہو دوسری طرف ویسٹرن بارڈر پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہو تو پھر آپ کہیں کہ یہاں پہ ہم وہ جو آپ بات کریں ویل فیر سٹیٹ ویل فیر سٹیٹ ہونی چاہیے کون نہیں سر وہی ازلی دشمن چاند پہ پہنچا ہوا ایسے نہیں میری بات آپ اس طرح ہی دھوا میں یا یوٹوپیاں بات کرتے رہیں گے میں آپ کو فیکٹ بتا ہوں اس طرح تو میرا حل معاملہ تمہارے پاکستان کے جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پا رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں اس طرح چلتی ہیں کچھ چیزیں میرے اندر بھی یہی ہے کہ ویل فیر سٹیٹ ہو یا دودھ کی نعرے بیار رہی ہوں لہا اور ان کی حکمرانی ہو پارلیمنٹ بالا دست ہو سیولین سوپرمیسی ہو یہ ساری چیزیں چلتی ہیں لیکن آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے یہ نعرے بازی یہ باتیں کرنے سے تو میرا حال ہے سب ہی ٹھیک ہے سب اچھا ہی اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں تو تُسی کہہ رہا ہوں نعرے بھی نہ مارو یار بچہ لن دو اینجی نہیں اینجی نہیں چلن دیو آپ ایک گورننس اچھی دیں آپ ڈیلیور کریں میں الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں آپ پر فارم کریں ہمارے ادارے صحیح کام کریں تو میرا حال معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے اگر پر فارم آپ نہیں کر رہے آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے آپ ان چیزوں سے اگر یہ لمبی بیعث ہے ایکڈیمک بیعث ہے پریکٹیکل بیعث ہے میں میں تو چالی سال سے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے بلاول صاحب میں یہ بات ٹھیک ہے چلے اس پہ آئیں گے بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسی الیکشن کروائے گئے پھر جب حکومت بنے گی تو دوسرا دھاندلی کا شور ڈالے گا تو آپ کو یہ شور نظر آ رہا آگے فروریب کے بعد اگر میں اگر اگر میں اسٹری دیکھوں پاسٹ دیکھوں الیکشن جتنے بھی ہوئے ہیں نو نو الیکشن ہوئے ہیں ایٹی فائیو آن ورڈ سوائی ایٹی فائیو کے جو نان پارٹی الیکشن تھا اس میں کوئی پارٹی تھی نہیں آپ کو پتہ جو سیچویشن تھی زیاؤلہ کنے کرائے تھے اس کے بعد کون سا الیکشن ہوا ہے جس پہ question mark نہیں ہے جس پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ many time manipulated ہے اور کون سی رجیم ہے تو یہ سارے سارے الزمات ٹھیک تھے آپ کے خیال میں میں بلکل ٹھیک تھے تو تو آپ لوگوں کی ناکامی ہے کہ آپ اچاسی کے بعد ایک الیکشن فیر نہیں کروا سے کس پہ نہیں الیکشن فیر بہی بات ہے کہ آپ کے کہنے سے فیر الیکشن نہیں ہوتے آپ کوئی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ چیزیں اگر آپ سیبلین گومنٹ دیکھیں اب اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں الیکشن کمیشن ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کون سے اختیارات ہے مجھے بتائیں جو کانسیچوشن ہے جس کو درست کرنے کی بات ہے میں کہتا ہوں کانسیچوشن فریکچرڈ کانسیچوشن ہے اس وقت اوبر ای پیریڈ یہ وہ اس حال میں چلا گیا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ بیٹھیں اور دیکھیں کہاں 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 جو 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 ویکنسز ہیں کانسیچوشن میں ہیں ایک آرٹیکل دوسرا سلوشن نہیں دے رہا دوسرے آرٹیکل سے چھرے میں اس پہ آتا ہوں لیکن پھر آپ یہ کیا یہ جو خبر چل رہی ہے کہ اٹھارویں ترمیم میں مزیر ترمیم اور اینف سی ایوارڈ کو بدلا جائے گا جب آپ کی حکومت آئے گا یہ بات ٹھیک ہے اینف سی ایوارڈ کی صرف بات نہیں میں سمجھتا ہوں میری ذاتی رہے میں بڑی دیر کا میرے حال جب سے اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے لیکن اٹھارویں ترمیم جب ہو رہی تھی اس وقت بھی میں نے چیخ اپکار کی تھی مجھے یاد آئیے رضا ربانی صاحب میرے حال ان کو یاد ہو تو میں مجھے موقع دے میں یہاں آکے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرے بانی کر کے جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ضرور میں اپنا انپورٹ دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا جی آپ کی کیونکہ ریپیزنٹیشن ہے سارڈہار صاحب ہیں مہتبہ آباسی ہے یا اکاد اور مجھے یاد نہیں آپ ان کو بتائیں مجھے نہ بتائیں یا کمیٹی کو نہ بتائیں دیکھیں یہ چیزیں اس وقت ہی میں اس کے حاک میں نہیں تھا ہنڈر کچھ چیزیں بہتر ہیں لیکن اس کے گئے گئے میں ٹی وی پہ بھی آپ کے سامنے بھی یہ بات کرتا رہا کہ میری ذاتی طور پہ آٹھونی ترمیم میں اس کو ری وزٹ ہونا چاہیے میں آتا ہوں اٹھارویں ترمیم کے برپے مجھے زیادہ نمی بات کرنی چاند صاحب پہلی چیز تو کیا یہ جو اب بیعت شروع ہو گئی ہے تقسیم ہے ایشوز میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کے درمیان دیکھیں پہلے میں رانہ صاحب کی بات کا اور آپ کے جو پرومو تھا اس کا جواب دینے چلگا ملو جو آپ نے پہلے جو پہلے دیکھیں اس میں ہم عمران خان صاحب کے خلاف ایک چار شیٹ پی ڈی ایم اور رام میں تعدیوں نے بنائی انہی خلاف حضم اعتماد دیا کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں وہ فوج کو استعمال کر رہے ہیں وہ جوڈیشیری پہ عملہ کر رہے ہیں وہ انتظامیاں کو استعمال کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں اگلا الیکشن وہ داندلی زیادہ کریں گے آپ نے مخالفین کو جیلوں میں ٹھاؤس رہے ہیں یہ پانچ چھیں الزام لگائے ہم نے اور اس حکومت کے خلاف ہم اکٹھے ہو گئے ہم نے اعتماد کیا ان چھیں الزامات میں سے کون سے ایسے کام ہے جو اب نہیں ہو رہے ہم یہی ہمارا نون لیگ سے بیانیے کا جو اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ اس سوچ کی اوپر ہم آپ اور اکٹھے ہوئے تھے ہم نے ایک حکومت کو آئینی طریقے سے رخصت کیا سولہ مینوں کی بات میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں کہ وہ کر رہا تھا تو غلط اور ہم کر رہے ہیں ہمارا یہی موقف ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اپ دیں کسی کا ساری پروڈیکل جماعتوں کو تمام کو صرف پیو پارٹی آپ نے لیے نہیں مانگ رہی بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں کہ پیو پارٹی مانگ رہے ہیں ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں دوسرا ہم کہتے ہیں کسی کا بازو نہ مروڑے اداروں کو استعمال نہ کریں اداروں کے پیچھے نہ چھپیں جوڈیشری کی اوپر عملہ نہ کریں انتظامیوں کو پلٹی سائز نہ کریں بیروکریسی کو پلٹی سائز نہ کریں یہی الزامات تو اب ہم کہہ رہے ہیں اور اس کی ہم مثال دے رہے ہیں کہ آپ چلے جائیں آپ کسی حلقے میں بھی چلے جائیں آپ نیچے سے لے کے ٹاپ لیول تک ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو دیکھ لیں یا اس کے نیچے والے فنکشنل آفیسر کو دیکھ لیں سارے پی ایم ایل این کے الیکشن کو الیکشن لڑ رہے ہیں میں سادہ الفاظ میں کہتا ہوں الیکشن لڑ رہے ہیں گوٹنگ ہو جائے گی ملہبہ الیکشن لڑ کے لیٹ سنا رہے ہیں کہ آج رانہ صاحب نے تنی سیٹیں مانگ دی اچھا اگلا بات ہے آپ اگلی بات آگے ہیں یہ خصوصی اس نکتے پر یہ تو ایک سو پٹیس سیٹوں کی بات ہو لی ہے یا درانہ صاحب نے کہہ دیا ہم پر ایک سو پٹیس لیں گے کیا سیاست یہ نہیں آپ کی پارٹی بھی یہ کہتی ہے کہ اس پہ دیکھیں یہ ان کا حق ہے اور ہمارا یہ کہنا کہ سیلیکشن نہ ہو الیکشن ہو یہ ہمارا بھی کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں یہ سیلیکشن ہے ہم دیکھیں آپ دیچے انتظامی ہیں آروز کون بنے ہوئے ہیں ڈپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر آروز ہیں وہ کس کی ریکمینڈیشن پر لگے ہیں پی ایم ایل این کے آپ ہوم دیپارٹمنٹ سے ڈی ایس پی اسسٹنٹ کمیشنر چیف سیکٹری آئی جی ایڈیشنل آئی جی جو جو ایم پوسٹ ہے سپیشل برانچ جو کی پوسٹ آئی بی دیکھیں کون کر رہے ہیں یہ ہی ہوتا ہمیں پتا ہے ان الیکشن میں کیا ہوتا ہے پھر جو ڈویلمنٹ کے کام ہے دوسروں کے فنڈ سیز ہو گئے نون لیگ کی تختیل آگری ہیں افتحابی ہو رہے ہیں ڈویلمنٹ کے کام جو ان کی ایڈیٹیفکیشن آف سکیمز ہے وہ کون کر رہے ہیں نون لیگ کے کانڈیٹس کر رہے ہیں یہ ہی ہم چیز کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے کوئی ہر سیٹ پہ اچھا اگلا بات کوئی ہر سیٹ پہ پیو پارٹی کا مقاولہ ہے نون سے نہیں کس جگہ پہ جماع اسلامی کا ہوگا کس جگہ پہ پی ٹی آئی کا ہوگا کس جگہ پہ کسی اور کا ہوگا تو ہم آپ نے لیے تو ہر سیٹ دی مانگ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں جی پنجاب سے تو پیو پارٹی فاہ رہا گیا اسی پچاس سالوں میں آپ نے میند کر کے پیو پارٹی کو آپ اس لیول پہ لائے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوری اطحاد جمعید گول والے فارمولے سے باہر دیکھتے ہیں زداری صاحب کوئی نظر اکتہ نہیں ہے دیکھیں زداری صاحب سینئر سیاستدان ہے ان کو نظر آ رہا ہے ان کو تو مکمل اعتماد ہے کہ فری الیکشن ہونے وار ہے نہیں ہمیں الیکشن کمیشن پہ اس وقت تک تو کوئی اطراز نہیں نا جب الیکشن کے شیڈول اعلان ہوگا دیکھیں ابھی ہم موقع دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو بڑی صاف سی بات ہم وہ پی ٹی آئی کی طرح وہ اداروں کے اوپر چڑھائی بھی نہیں کرنا چاہتے نا پیو پارٹی میں اور چھوڑا سا فرق رکھیں نا آپ دوسری جماعتوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے لیول پہ لے آئیں کہ الیکشن فری اینڈ فیر ہو جائے کوئی الیکشن بھی آئیڈیل نہیں ہوا اس ملک میں میں اپنے پہلے سوال پیار ہوں کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے اور بلاول صاحب کے اس بیان میں بلاول صاحب نے ایک بلڈ کیا مومنٹم اور ایک بیانی ہے جب زرداری صاحب کا بیان آیا سب نے ایک دوسری طرح دیکھنا شروع کرتے ہیں یہ تو ڈپارچر ہے اس چیز سے جو بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں اس بات سے تو اتفاق ہے نا آپ کا میں آپ کی پارٹی کے ایک دوسرے بات کرتے ہیں کہا رہا مونس یہ سمجھ نہیں آرہا کہ یہ انٹرنل اختلاف ہے یا کیا ہے مسئلہ میں اس کے اوپر میں ابھی کوئی کمیٹس نہیں کرنا چاہتا کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن یہ جو بابوں والی بادن رانہ صاحب ہی میرے بزرگوں گھر ہیں میرے والا صاحب کے کلیگ رہے ہیں میرے والا صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے ریٹائر ہو گا یہ سرہ میرے والا صاحب ریٹائرمنٹ لی ہے یہ میرے چاچے مامے بابے یہ بھی ریٹائرمنٹ آپ لے لیں بس کریں آپ نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دے یہی پرانہ صاحب نے کہا ہے مشورہ قبول ہے وہ کہتے ہیں مسترد کرتے ہیں دیکھیں اس ملک میں جنہوں نے پرانی سیاست کی سارے مارلی قابل سلام زنداری صاحب کو ریٹائرمنٹ لے ری چھوڑی میں کہتا ہوں جو سینئر شہ سردان ہے سب کو ریٹائر ہونے چاہیے سردانی صاحب سمیت سب کو ریٹائر ہونے چاہیے وہاں سے شروع کریں اگر یہ کریں اچھے تعلقات ہیں سب کو ریٹائرمنٹ لیلی چاہیے اب چیرمن بلاول نے جو کہا اس کی پیچھے کوئی لاجک ہوگا اس کی پیچھے کوئی history ہوگی political thinking ہوگی ہم توبہ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس وحال میں لیکشن پیر ہوں گے خرشیر شاہ صاحب خرشیر شاہ صاحب یا جتنے بھی ہیں خرشیر شاہ صاحب اپنا شروع کریں پھر باقی بلکل کریں گے خرشیر شاہ صاحب بھی آگے نہیں لسٹ اچھے پیلی بات ہوئی پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی لازٹ گورنمنٹ کا حصہ رہی ہے اس کے بنیپٹ لی ہے انارو لے کے آئے اپنے کیسز ختم کر آئے تو فل پلج بنیپٹ لیا ہوا ہے اور یہ ریجیم چینج کا بالکل پرکفیٹ کٹگاری کا لحصہ تھے انہی کے لوگ آئے تھے انہوں نے سن ہاؤس جو ہے اس انڈیموکریٹک پروسس کے لیے ریزر رکھا تھا اب یہ وعدہ ہوڑ رہے ہیں کہ کتنا ڈیموکریٹک پروسس کرتے لیکن اندے کمپین ٹریل بلاول صاحب نے کچھ اچھے باتیں کی تھی اور بہت اچھے باتیں کی تھی بزرداری صاحب نے کٹ مارا اور اس کو اس طرح دوسرے طرف لے گئے ایپیو سے بھائیٹ تو بھی فیر زرداری صاحب کا بیان کالا ہے آج بلاول صاحب کی جو تقریر ہے اب یہ دیکھیں وہی ہے جو انہوں نے پسو پسو چوٹ کی اس سے پہلے دیکھیں جب کوڈ اب کنڈکٹ ہو رہا تھا ہم سارے الیکشن کمیشن گئے ہوئے تھے میں خود الیکشن کمیشن کی میٹنگ میں موجود تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے نیر بخاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے ساتھ میں سارکوڑو صاحب تھے کائرہ صاحب تھے ہم نے چارٹر اب ڈیمانڈ اس وقت دے دیا تھا کمر زمانکارہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی دیں گے اس میٹر کو انڈیویجولی دیکھنا چاہیے بعد میں ہماری میٹنگ ہوئی سارے الیکشن کمیشن کے پاس کہ لیول فلنگ فیڈ پروائیڈ کرنا ہے اس الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کیسے آپ کو جلسے کی اجازت دے دیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھو جلسے کی اجازت پارٹیسپیشن اگر آپ ورکر کو نہیں دیں گے پارٹیسپیشن ورکر نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پروسس میں تب جا کے ووٹ کے طرف جائیں گے اب ہی تک جسر بلاول زرداری صاحب کہہ رہے کہ مجھے تو پکا یقین ہے الیکشن فیر اور فری ہوں گے کیسے ہوں گے جس وقت ڈیٹ ایناؤنس ہو گیا انہوں نے امید کا ہے یقین یقین ذرداری صاحب کو بلاول صاحب نے آج جو بیان دیا اس میں کہاں جو امید ہے کہ ہوں گے لیکن جس وقت ڈیٹ ایناؤنس ہوا کہ آٹھ میں کو آٹھ فروری کو الیکشن ہوں گے تو الیکشن کمپین پروسس شروع ہو گیا اب اسی دوران آج تک الیکشن کمپین پروسس شروع ہو گیا